موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں سو آپ امید کر سکتے ہیں کہ یہاں کیا بن رہا ہے وہ بھی ناشتے کے لئے ہیں اور وہ مہا کے ناشتے کے لئے ہیں یقیناً آپ لوگ کر سکتے ہوں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہا تو ہمیشہ یہ ناشتے میں اس کو کچھ الگ کھانا ہوتا ہے تو آج بھی ان کی ایک انوکھی فرمائی تھی کہ آپ نے جو ایک دفعہ منگوچیاں بنائی تھی مونکی دال کی وہ تو میں نے سالن کے لئے بنائی تھی لیکن اسے آج ناشتے میں کھانی تھی اور ویسے بھی اس کا تھوڑا سا جو ٹیکچر ہوتا ہے وہ فلافل کی طرح ہوتا ہے جو ہم لوگ اکثر یہاں پر منگاتے ہیں ناشتے کے لئے تو کہنے لگے وہ بہت مزدی کی منگوچیاں بنائی تھی آپ نے مجھے آج وہی کھانی ہے ناشتے میں تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ویٹ کرو اپنا تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو تقریباً ایک سے دیر گھنٹہ میں نے ڈال بھی گوئی تھی اور صبح کیا ہوتی ہے ان کی دوپہر ہی ہوتی ہے کیونکہ بچوں کی چل رہی ہیں سمر ویکیشن صبح ہی وہ تو بنے ہیں بادشاہ اور اپنی مرضی سے سوتے ہیں اپنی مرضی سے جاگتے ہیں کیونکہ صبح سکول جانی کی تو ٹینشن ہوتی نہیں ہے تو رات کو دیر سے سوتے ہیں پھر صبح اٹھتے بھی دیر سے ہی ہیں خیر مہاں کیلئے ہیں پھر مہانے تی دیر انتظار کرتی رہی اس نے کچھ نہیں کھایا بھئی اس کو ناشتے میں جو کھانا ہوتا ہے نا بس پھر اس کو وہ ہی چاہیے ہوتا ہے ایک ڈیر گھنٹے تک ایسی بیٹھی رہی اور ٹی وی دیکھتی رہی پھر جب میں نے منگوچیاں بنا کے دیئیں تو پھر اس نے ناشتہ کیا تو دوپہر کا ٹائم تو ہوئی چکا تھا اور شام کے وقت ہمیں جانا تھا بچوں کے سمجھ کیمپ کیونکہ میشال نے لیا ہے سیمنگ میں ایڈمیشن اور مہانے کراتو کے لئے لیا ہے تو بچوں کو لے کے جانا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ ابھی میں فیش مارینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ شام کو جلدی سے آکے فرائے کر لیں گے کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں بچے گا تو اس کے لئے میں نے لیا تھا ایک کپ بیسن اور ہاف ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور ٹو ٹیبل سپون کے برابر میں میں نے لیمن جوز بھی اس میں شامل کر دیا اور پانی مکس کر کے پیس کا پیسٹ بنا لیا تھا اور پھر مچھلی پہ سب مسالہ اچھی طرح سے کوٹ کر کر اور اس کو رکھ دیا تھا فریج میں مارینیٹ کرنے کے لئے پھر تاکہ ہم شام کو آکے جلدی سے اس کو فرائے کر لیں گے ڈینر کے لئے سو اب ہم جا رہے ہیں سمر کیم کی طرف آج ہے مشال کی کلاس سویمنگ کی الگ الگ ڈیز میں الگ الگ کلاسز ہیں کیونکہ ایک ساتھ دونوں جگہ جانا پاسیبل نہیں ہو سکتا تو پھر ہم نے الٹرنیٹیو ڈیز رکھوا دیئے تھے مہا کے الگ اور مشال کے الگ اور منال صاحبہ بھی گئی تھی ایک دن کراتو کی جو ہے وہ کلاس لینے کے لئے ڈیمو اور اتنا تھک گئی کہ دوبارہ ان کی جانے کی حمد ہی نہیں ہو رہی تھی کہ نہیں ماما بہت درد ہو رہا ہے ہاتھوں میں اور پیروں میں بھی کیونکہ انہوں نے پریکٹس اچھی خاصی کروا دی تھی خیر ہم نے بہت سمجھایا کہ بھئی تھوڑے دن تک تو پین ہوگا کیونکہ مسال سٹریچ ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو عادت ہو جائے گی لیکن نہیں بھئی وہ بہت ہی نازک ہیں ویسے تو مشال کی بھی بازوں میں درد ہو رہا تھا کیونکہ سویمنگ کے لئے ہاتھ اور پیر دونوں ہی چلانے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بچی نے ہمت نہیں ہا رہی اور پھر وہ آگئی ہے اس کی سیکنڈ کلاس ہے ویسے تو مشال نے سکول میں بھی سویمنگ کی ہے جب ان کے سکول اوپن تھے تو ٹوائس اہ ویک ان کی کلاسز ہوتی نہیں سویمنگ کی لیکن بچے گہرے کہ ماما وہ اتنا شارٹ ٹائم ہوتا تھا کہ اتنی دور چل کر جانے میں بریک ہوتی تھی پھر ہم جاتے تھے چینڈ کرتے تھے اور جب تک پول تک جاتے تھے تو دس پندرہ منٹی بچے تھے اور پھر ختم تو زیادہ پریکٹس ہوئی نہیں پاتی تھی تو خیر یہاں انہوں نے دو کلاسز میں کافی زیادہ کچھ سکھا دیا تھا بچوں کو سو پھر ہم آگئے واپس گھر اور پھر جلدی جلدی ہم نے کھانے کی تیاری شروع کر دی اور آج کیونکہ میں نے فش بنانی تھی دینر کے لیے تو بچوں کا تو موہی ہی بن گیا کہ اتنے شوق تکھاتے نہیں ہیں وہ لوگ فش بہت ہی کوئی خاص فش ہو جس میں کانٹے نہیں ہوں تو اور وہ بھی جو بون لیس والی فش ہوتی ہے تو وہ کھا لیتے ہیں ادر ویس وہ بہت ہی مشکل تکھاتی ہیں تو ان کے لیے پھر میں بنا رہی تھی پلاو آلووں کا تو جلدی سے میں نے جو ہیں ساری چیزیں تیار کریں آلو کاٹے اور جنجر گارلک پیز جو ہے وہ ہم نے کرش کر لیا تھا اور پھر پیاز براؤن کر کے جنجر گارلک پیز جو ہے براؤن کیا گرم مسالہ ڈالا اور ٹیمارٹر جو ہیں وہ ڈالے تھوڑے سے ملٹ کیے اور پھر آلو ڈال کر اور اس میں لال مرچے اور نمک ڈال کر اس کو آلووں کو گلنے کے لیے رکھ دیا تھا جب آلو گل گئے تو پھر ہم نے اس میں چاول شامل کر دیئے اور ویسے تو میں تہاری بناتی ہوں اس میں سارے مسالے بھونکے بناتی ہوں لیکن میں نے کہا چلو ہم ڈیفرنٹ سٹائل سے بناتے ہیں کیونکہ اکثر میریم میں بھی جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹائل سے آلو کے چاول بنایا کرتی تھیں کبھی تہاری کبھی جو ہے وائٹ پلاو اور کبھی کلر والا پلاو تو میں نے کہا چلو آج میں بھی تھوڑا بریانی کا ٹچ دے کے آلووں کا پلاو بناتی ہوں لگ دی تھی لیکن تھا یہ پلاو ہی کیونکہ مرچے میں نے کم ہی ڈالی تھی بچوں کے حساب سے تو جب پانی خوشک ہو گیا چاملو کا تو اس پہ میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال کر آرنج اور پھر دمپے لگا دیا اور بہت ہی مزے کے بنے تھے اور اس کے کلر اور اس کی شکل دیکھ کے تو بچے سمجھے کہ بھائی بریانی ہیں اور پھر انہوں نے کھائے مزے سے بہت پسند آئے ان لوگوں کو اور مہاں جو ہے یہاں پر سلات بنا رہی ہیں آدھی میں نے بنا لی تھی پھر مہاں آگئی تھی تو نکل آئے میں میں آپ کی ہیلپ کر دوں تو پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ مہاں نے بال میں ڈال کر پیاز وغیرہ اور پھر مکس کر دی تھی پھر میں نے کہا چلو جب تک کہ چاول دمارے میں رائتہ بنا لیتی ہوں تو اس کے لئے میں نے لی لی تھی ایک کب دہی اور دس بارہ پدینی کے پتے اور ہاف ٹی سپونز دی رہ لیا اور رائتہ بھی ہمارا ہو گیا تیار اور کچھ منگوچیوں کا بیٹر بج گیا تھا تو میں نے کہا چلو شام کو سناک کے طور پر ہم بنا لیں گے لیکن اتنا ٹائم ہی نہیں ملا تو پھر میں نے اس کو ڈینر میں ہی فرائے کر لیا تھا اب میں کرنے لگی ہوں فیش فرائے اور میرے ہزبن جو ہیں وہ بہت شوکی نہیں فیش کے تو وہ ڈیفرنٹ جو ہیں فیشز لاتے رہتے ہیں اور آج جو وہ لے کر آئے تھے تو یہ دو قسم کی فیش ہیں کے نام تنڈی تھی میں نے کہا چلو اب کھا کے دیکھیں گے اور بچوں نے تو دیکھ گئی میں نے کہا کہ ہم تو نہیں کھائیں گے یہ فیش تو ایک تو کافی بڑی سائز کی تھی اور ایک چھوٹی تھی چھوٹی فیش تو میں جو ہیں کھا لیتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے ان کا ٹائم لیکن بڑے بڑی جو فیش ہوتی ہیں وہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگتی تو میں نے کہا چلو خیر دیکھتے ہیں اب لائے ہیں تو ٹائے کر کے دیکھتے ہیں کیسے تو جو چھوٹی والی گیش فیش تھی اس کا تو پھر بھی بہتر تھا ذائقہ اور جو کنگ فیش تھی اس کا ٹس مجھے بلکل اچھا نہیں لگا تو میں نے کہا بھئے اب آپ کو کھانی ہو تو بس آپ اپنے لیے لے آئے گا ہم نہیں کھائیں گے اور بچے تو بلکل ہی نہیں کھاتے خیر پھر کھانے کے بعد مہاں کو جو ہے وہ لگتی ہے میٹھا کھانے کی کیونکہ کافی دن سے تو تو ان کا میں نے میٹھا بن کیا ہوا تھا کیونکہ ویڈ بہت زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے کہا اس کی چوکلٹ بھی میں نے بن کر دی تھی اور آئس کریم بھی بس ہفتے میں ایک دن سیٹ کر لیا تھا کہ اسی میں تم نے کھانی ہے اب کافی دن ہو گئے تو اس نے کچھ میٹھا نہیں کھایا تھا ورنہ ہر روز کچھ میٹھا چاہیے ہوتا ہے تو میں ان کا چلوہ آج میں بنا دیتی ہوں ہلوہ تو سو جی جو ہے وہ میں سٹوک کر کے رکھتی ہوں اسی لئے گھر میں ہے کہ جب بھی بچوں کا دل چاہتا ہے تو فٹا فٹ سے میں ہلوہ بنا دیتی ہوں سو جی کا جلدی بھی بن جاتا ہے اور بچے شوک سے بھی کھاتے ہیں ہلدی بھی ہوتا ہے تو یہاں میں نے ایک کپ سو جی ایک کپ ہی چینی لے لی تھی اور تری ٹیبل سپون گھی میں دو تین الائچیاں جو ہیں وہ ہلک ہلکی روشٹ کر کے اور پھر اس میں سو جی اور چینی ڈال دی اور حضر ضرورت پانی ڈال دیا اور پھر ہلوہ بھون کے اور بچوں کو دے دیا اس پر گانش کر کے بادام اور پست ہے اب یہ نیکسٹ ڈے کی ہے ویڈیو جبکہ مہا کی تھی کلاس کراٹے کی تو پھر ہم یہاں آگئے مہا کے ساتھ اور مہا بھی ایکسرسائز کر رہی ہیں ویسے تو مہا کے بھی بہت دارد ہو رہا تھا بازو میں خیاری نے پھر ہم نے ایک بروفین کا سی ربطی دیا تھا ہم نے کہا چلو تھوڑی زیر میں صحیح ہو جائے گا دو تین دفعہ کرو گی تو پریکٹس عادت ہو جائے گی مہا کی بھی یہ سیکنڈ کلاس تھی تو آج تو خیر اتنا زیادہ دارد نہیں ہو رہا تھا مہا کو کیونکہ تھوڑی سی عادت ہو گئی تھی اور پھر وہ گھر میں بھی پریکٹس کرتی رہتی تھی اور اتنے چھوٹے چھوٹے کیوٹ کیوٹ سے بچے بھی تھے تھوڑے سے بڑے بھی تھے اور سب کر رہے تھے اتنے پیارے لگ رہے تھے مارشل آرٹ کرتے ہوئے سو یہیں تک کیا ہاتھ کے ولوگ پسند آیا ہے تو لائک شیئر اور کمیل کرنا مت بھولے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ